اس وقت سعودیہ اور چین کے درمیان دس عرب کے معاہدے ہوئے ہیں جس کے بعد بھارت کے دہلی اور امریکہ کے واشنگٹن کی چیخیں پوری دنیا کے اندر سنائی دے رہی ہیں سعودیہ اور چین نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب ڈالر کو صرف دنیا تاریخ کی کتابوں میں ہی یاد رکھے گی اور ہم اسے صرف امریکہ تک محدود کر دیں گے اب اس صورتحال میں جو ملک سب سے زیادہ پریشان ہے وہ ہے بھارت دیکھیں اس وقت چین نے تمام حریف ممالک کو اپنے ساتھ ملا لی ہے یورپی یونین کو چین نے پیغام بھیج دیا ہے کہ تم اپنی ساری ٹریل جوان میں کرو اور بھارت کو اس بات کی بڑی تکلیف ہے کیونکہ کچھ عرصہ پہلے جب جی ٹونٹی کا اجلاس ہوا تو سعودیہ عرب نے چین کے کہنے پر ہی اپنا نمائندہ بھارت نہیں بھیجا تھا اور اس سے کچھ دیر پہلے ہی محمد بن سلمان کی مودی سے ملاقات بھی ہوئی تھی یعنی ایک طرف سعودیہ بھارت کو کاؤنٹر کر رہے دوسری طرف امریکہ کو ٹکر دے رہے اور تیسری طرف وہ روس کے ساتھ تعلقات بھی بہتر بناتا جا رہے اس وقت ڈالر کی صورتحال یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک تقریبا پوری دنیا کے اندر ڈالر کے جو ریزرف تھے وہ پائے جاتے تھے لیکن اب دنیا کے اندر ڈالر کے جو ریزرف ہیں وہ بڑی تیزی سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سو پچاس یعنی کہ خرب ڈالر میں سے جب بارہ خرب ڈالر کے زخائر رہے جائیں گے تو اس کی صاف وجہ ہے وہ یہ ہے کہ روس کے اور چین کے تعلقاتیں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور امریکہ کو یہ بزید اکیلا کرنے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اب اس کے بعد ڈالر آستہ اپنی ویلیو بھی کھوتا جا رہے ہیں دوسری طرف محمد بن سلمان بھی سعودیہ کے ساتھ یعنی کہ سعودیہ علیہ محمد بن سلمان نے چین کے ساتھ کھڑے ہونے کا بڑا واضح اعلان کیا ہے بلکہ یہاں تک تو اب تیل بھی جو سعودیہ کا جو تیل ہے وہ ڈالر کے بجائے جوان میں بیجا جا رہا ہے اب ان سارے حالات کے اندر ڈالر کا استعمال مسلسل کم ہو رہا ہے جس کے بعد امریکہ بھارت سے بھی نراز ہو رہا ہے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو تم کیوں اپنے آپ کو اتنا مضبوط نہیں کر رہے ہو کہ تم چین کی کرنسی کا مقابلہ کرو یا تم دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ ڈالر کے اندر معاہدے کرو یا دوسرے ممالک کو مجبور کرو یا ان کو فورس کرو کہ وہ ڈالر کے اندر ہمارے ساتھ معاہدے کریں یا ہمارے ساتھ ڈیلیں کریں یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ بڑی دلچسپ ہیں اور اس وقت بھارت بڑا شدید پریشان ہے اور آج کس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ حالات کس نہج پر چاہ رہے ہیں بغر اسے پہلے ہم سب کو دعا کر رہے ہیں ہمارے پرودگار پاکستان کے حالات کے اپر رہم فروا اور پاکستان کا اگلا وزیراعظم اس شخص کو بنا کہ جس شخص کو پاکستانی قوم بنانا چاہتے ہیں آپ نے کمیٹ سیکشن کے اندر ضرور بتانے کہ آپ آنے والے وقت میں پاکستان کا اگلا وزیراعظم کس کو بتا بنانا چاہتے ہیں اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہے تو ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی ہرگز مت بھولئے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز بروقت محصول ہوتی رہے میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسند دیدہ چینل بگا فیکٹ ناظرین اگرامیم اس وقت جو سیچویشن بنی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر وہ یہ ہے کہ اب لوگ یہ خبریں باقاعدہ چھاپ رہے ہیں بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ سعودیہ اور ایران کی جو ٹریڈ ہے وہ اب آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ڈالر کے بجائے یوان میں ہو اور چین نے سعودیہ کو واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ آپ ہماری باتیں مانتے آئیں ہم آپ کے ملک میں بہت زیادہ انویسمنٹ کریں گے یعنی کہ آج آپ دیکھیں جو سعودیہ کا دو ہزار تیز کا ویژن ہے اس ویژن کے اندر چین بڑے بھرپور طریقے سے پیسہ لگا رہے ہیں وہاں پر بڑے بڑے کرکٹ گراؤنڈ بن رہے ہیں ہاکی سٹیڈیم بننے ہیں فوٹبال سٹیڈیم بن رہے ہیں بڑے بڑے تھیٹر بن رہے ہیں دنیا کے بڑے بڑے اداکار دنیا کے بڑے بڑے کھلاڑی سعودیہ عرب کا رخ کر رہے ہیں وہاں پر دنیا کا سب سے بڑا شہر بنایا جا رہے ہیں جدید شہر بنایا جا رہے ہیں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے اور اس کے اندر چین بھرپور طریقے سے پیسہ خرچ کر رہا ہے پیسہ لگا رہا ہے اور چین کی یہ کوشش ہے کہ کسی رہ کسی طرح سعودیہ عرب کی جو ٹینشنیں ہیں جو پریشانی ہیں وہ ختم کر لی جائے اور اس نے بڑی حد تک ختم کر لیے دیں کہ سعودیہ کے اس وقت جو ایران ہے اس کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو چکے ہیں قطر کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو چکے ہیں دنیا کے بڑے بڑے ممالک جن کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی تھی عراق کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں یہ جو سارے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ کردار اگر ادا کرنے والا کوئی ملک ہے تو وہ چین ہے اور چین یہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ جب خطے کے اندر امن آئے گا تو اس کے بعد ہی ہم کچھ کر پائیں گے اب اگر آپ انتاظہ لگائیں کہ جو سعودیہ عرب اور ایران ہے یہ جو اپنے آنے والے جو جتنے بھی ان کے معاہد ہوں گے وہ اگر یوان میں کرتے ہیں تو یہ جو چین ہے جس نے چار سو پچیس ارب ڈالر ایران کے اندر انویسمنٹ کرنے کا اعلان کیا ایک ایسے وقت میں جب اس کے اوپر بڑی سخت پابندیاں تھیں تو پھر سعودیہ کے اندر یہ کتنا پیسہ لگائے گا اس کا تو کوئی سوچ نہیں سکتا ہے پھر چین نے یہی پاکستان کے بارے میں بھی کہا اور چین نے کہا کہ پاکستان امن لے گیا اپنے اندر پاکستان کے حالات بہتر کیے جائیں تو پھر ہم پاکستان کے اندر بھی پیسہ بڑا پھینگیں گے پاکستان کے اندر انویسمنٹ کریں گے پھر اگلے کچھ عرصے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ جو سعودیہ عرب کے اندر انویسمنٹ ہو رہی ہے تو اس انویسمنٹ کے جو نتائج ہے وہ بھی پاکستان کے اوپر بڑے مصبت پڑیں گے اور پاکستان کے اندر حالات بہتر ہو سکتے لیکن اگر پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ پاکستان کے اندر حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کریں یا محنت کریں تو پاکستان کے یہ جو مسائل ہیں یہ چٹکیوں کے اندر ختم ہو سکتے ہیں اب یہ جو ڈالر ہے اس کے ساتھ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں چین اور سعودی عرب اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ ایک وقت تھا کہ برطانیہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کا سورج اس کے عروج کا سورج کبھی زوال ہی بھی نہیں آئے گا یعنی کہ کبھی غروب ہی نہیں ہوگا مگر پھر دنیا نے حالات دیکھے کہ برطانیہ کے جو عروج کا سورج تھا وہ آستہ آستہ زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا نیچے جانا شروع ہو گیا اور پھر اس کی آج وہ طاقت نہیں رہی ہے جو اس کی ماضی کے اندر ہوا کرتی تھی آج امریکہ سپر پاور ہے اور اس کے بعد اب جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو امریکہ کے ساتھ وہی کہانی ہو سکتے کہ جو برطانیہ کے ساتھ ہوئی جیسے آستہ آستہ برطانیہ کیجئے پہلے موشت کو اس کی موشت جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہوئی پھر اس کی فوج کمزور ہونا شروع ہوئی پھر اس کے جو بڑے بڑے حصے تھے وہ علیدہ ہونا شروع ہو گئے تھے پاکستان اور بھارت برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے میں قابیاب ہو گئے تھے یعنی کہ ان کا جو سکہ چلتا تھا وہ سکہ پھر آستہ آستہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد جو سکہ چڑھا تھا تو وہ امریکہ کا تھا ڈالر کا تھا اور اب سیٹیویشن جی ہے کہ اب ان کے بارے میں بھی یہی قائد آ رہے ہیں کہ شاید آنے والے وقت کا جو برطانیہ ہے وہ امریکہ بن جا اور امریکہ کا جو ڈالر ہے اس کو محدود کرنے کے اندر شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر سعودی عرب یا چین یا ان کے ساتھ جو روس کھڑا ہوئے ہیں دوسرے جتے بھی ممالک کھڑے ہیں عرب لیاستے کھڑی ہوئی ہیں جو پی یونین کے بہت سارے ممالک ہیں جی نہیں کہ وہ کھڑے ہو جائے اور پھر ڈالر کی ڈالر کے بجائے یہ دوسرے ممالک ہیں جی نہیں کہ جوان کے اندر اگر یہ انویسمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ٹریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ڈالر کو کمزور کرنے میں یہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ پریشانی جائے ہیں وہ اس وقت بھارت کو ہے اور بھارت کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ اب چین کے ساتھ کھڑا ہو سعودیا کے ساتھ کھڑا ہو کیونکہ یہ چین کے ساتھ بھی ٹریڈ کرتے ہیں سعودیا کے ساتھ بھی ٹریڈ کرتے ہیں اب سعودیا جو ہے وہ یونین کے اندر ٹریڈ کر رہے ہیں چین کی کوشش یہ ہے کہ اگر وہ اب آنے والے وقت کے اندر بھارت سے ساتھ ٹریڈ کرے تو وہ بھی یونین کے اندر کرے اور یہ سارے جو معاملات ہیں ان سارے معاملات کو دیکھتی ہو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جسرا چین تیزی سے آگے چلتا جا رہا ہے جسرا چین تیزی سے اپنی کرنسی کو مضبوط کر رہا ہے اب تقریباً آٹھ ممالی کے ایسے ہیں جنہوں نے اکٹھے یہ اعلان کرنے کا فیصلہ کیا کہ جی وہ چین کے یوان کے اندر جتنی بھی انویسمنٹ ہے وہ ساری کریں گے جتنا بھی پیسہ ہے وہ سارا کریں گے جتنے بھی ٹریڈ ہے وہ ساری کریں گے تو اس کے بعد جو یوان ہے اس کی مضبوطی کے حوالے سے کام بڑی تیزی سے کامیابی کی جانب بھی جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر شاید آدھی دنیا کے اندر اگر ڈالر چل رہا ہوگا تو آدھی دنیا کے اندر یوان چل رہا ہوگا اور ان سارے معاملات کے اندر پھر دیکھنا جائے کہ کون پھر آنے والے وقت کا سپر پاور بنت ہے